اسلام علیکم پریویس ویڈیو میں میں نے ایک بیسک جاوہ کانفیگریشن کے اگر آپ کو جاوہ کانفیگر کر کے اور ایک سمپل پروگرام رن کرنا کے کیسے رن کرتے ہیں وہ بتایا تھا تو ابھی جب بھی جو بھی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے بیسکلی ڈیٹا کے اوپر اپریٹ کرتی ہے اور ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ڈیٹا ٹائپس ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو اس کرنٹ ویڈیو میں میں تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیسک جاوہ کے ساتھ جو اویلیبل ٹائپس ہیں وہ بتاؤں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں تو ابھی میں فی الحال نوٹ پیڈ یوز کر رہا ہوں پروگرامنگ کے لیے تو ایک کلاس بناتے ہیں پبلک کلاس نورمی ہم کلاسز ابھی فی الحال اسی طرح سے بنائیں گے لائک پریمیٹ کلاس نیم پریمیٹیو ٹائپ ٹائپس تو یہ کلاس کا نیم ہے چونکہ جو بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے کسی بھی لینج میں وہ ورک آپریٹ کرتا ہے ان ٹائپس کے اوپر ڈیٹا ٹائپس کے اوپر تو جاور کی کسی بھی اپلیکیشن کے فائل کے اندر ایک مین انٹری پوائنٹ ہوتا ہے یعنی پروگرام آپ کا وہ مین سے ہی ران ہوتا ہے تو مین کا سگنیچر ہے یہ آپ یاد کر لیں سٹیٹک وائٹ مین اور یہاں ایک فنکشن کو سٹینگ ٹائپ کا ایک ایرے پاس کرتے ہیں تو یہ کمانڈ لائن پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کمانڈ لائن پیرامیٹر کیا ہوتے ہیں کیسے پاس کرتے ہیں یہ آپ کو شاید میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں تو ابھی فی الحال جاوہ کے اندر جو ٹائپس ہیں یعنی یہ کومنٹ کے لئے ٹائپس یہ اور اس کے اندر کون کون سی ڈیفالٹ ویلیوز ہوتی ہیں اور ان کی رینج کیا ہوتی ہے اور پورتھ بان کے ہاو ٹو جوز پریمیٹیو ٹائپس یہ آج کوش کرتا ہوں کہ میں آپ کو چیزیں بتاؤں تو نمبرز کو سٹور کرنے کے لئے یعنی نمبرز جس میں ایک تو تین کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لئے جاوہ کے اندر بائٹ ہوتا ہے پھر شورٹ ہوتا ہے انٹ ہوتا ہے بائٹ شورٹ انٹ لانگ ہوتا ہے سیمیلرلی پھر فلوٹنگ پوائنٹ یعنی کہ ڈیسیمل ویلیوز کے لئے فلوٹ ہوتا ہے اور ڈبل ہوتا ہے اور اس کے بعد کیریکٹر ہے تو یہ ڈبل ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے لینکہ اس کو سٹور کرنے کے لئے ایک بائٹ ریکوائید ہوتا ہے اور شورٹ یہ دو بائٹ لیتا ہے انٹ کی فور بائٹ سے لیتا ہے لانگ ایٹ بائٹ سے لیتا ہے اور اسی طرح سے فلوٹ جو ہے وہ کو فور بائٹ لیتا ہے ڈبل ایک بائٹ لیتا ہے کریکٹر ٹو بائٹ لیتا ہے اور بلین ایک بائٹ لیتا ہے تو اسی طرح سے ان کی کپیسٹی بھی ویلی کرتی ہے یعنی کہ بائٹ جو ہے وہ ٹو ریجڈ پاور سیون مائنس ون یہ اس کی کپیسٹی ہوگی کیونکہ مائنس پلس یہ دو ویلی سٹور کرتا ہے تو اب اگر ان ڈیٹا ٹائپ کو اس کو یوز کرنا ہو جائے یعنی کا ویریبل کریٹ کرنا ہو تو پہلے ٹائپ پا نیم ملتے ہیں لائک بائٹ ہے اب پھر اس ویریبل کا نیم دکھیں گے سپوز کریں یہ امن ام بی یوز کر لیا اور پھر اس کو کوئی ویلیو سائنگ کرتے ہیں اب بائٹ ہے تو اس کی سام ٹائم جب آپ کو چھوٹا ڈیٹا ریکوائیڈ ہو یعنی کہ 1.27 سے بلو بلو تو پھر آپ یہاں پہ اس کو سٹور کروا سکتے ہیں یہ ہو گیا بائٹ ویریبل ڈکریر کرنے کا طریقہ اب اس پروگرام کو سیو کر لیتا ہوں اور سیو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں اس کو کمپائل بھی کرتا ہوں سیو کرنے کے لئے اس کو چونکہ لوڈ پیڈ یوز کر رہا ہوں میں فیلہار کوئی ایڈیٹر نہیں نیکسٹ پھر میں کسی ایڈیٹر پہ اس کو بنا رہا یہ ایک سیکنڈ ٹاسک تھا یہ فولڈر جس میں آلیڈی سیو ہے سیکنڈ ٹاسک جاوہ کی فائل کا نیم وہ ہی یوز کریں گے جو کہ اس میں کلاس کے اندر یوز کیا رہے ہیں پریمیٹیو ٹائپس ہیں تو یہ آجے گا ڈوٹ جاوہ پریمیٹیو ٹائپس اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اور اتنا کوڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے تو سی ایم ڈی جائیں گے روٹ ڈیریکٹری پہ چلے جاتے ہیں اس کے اندر آئی تینک ٹیمپ تھا ٹیمپ اور اس کے اندر جاوہ پریمیٹ کا تھا اور اس کے اندر یہ سیکنڈ ٹاسک تو ادھر دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ فائل پڑھی ہوئی ہے جو میں نے کمپائل کر لیا کمپائلر کا نام ہے جاوہ سی جنہیں جاوہ کمپائلر پاتھ میں ایڈ ہے تو یہ اس کو ایکسس کر لے جاوہ سی اور اس کے آگے فائل کا نام دیتے ہیں تو فائل کا نام یہاں ہے کریمیٹیو ٹائپ تو اس کے ساتھ اگر ٹیپ کریں گے تو یہ اس کو کمپلیٹ کر لے گا اگر ایڈ نہیں ہوگا تو یہ کمپائل کر کے سیکسیسفل ریٹرن ہوگا اور رن کرنے کے لئے جاوہ 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 کا رن ٹائم انوارمنٹ ہے اس کو جوز کرتا ہے جاوہ اور ساتھ کلاس پاتھ دیتے ہیں کرنڈ ڈائریکٹری ڈاٹ مینز کرنڈ ڈائریکٹری اور جو بی کلاس ہے یعنی ویڈیو کلاس میں نے کمپائل کرنی ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو جاوہ پروگرامنگ میں یہ سیکنڈ آس تھا تو یہ ایک فائل سورس فائل ہے سورس کورڈ ہے اب اسی فائل کے اندر پائٹ کورڈ ہے تو یہ اس کے اندر یہ بن گیا ہے اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ رن ہوتا ہے یعنی پہلا یہ کمپائل ہوا اس کمانڈ کے جریح اور اب جو ہے وہ اس پہ رن ہو گیا تو اب یہ ایک بائٹ ہے اور بائٹ اب ڈیکلیئر کیا تو فائل ٹائم بینگ اگر میں اس کو سکرین کو پہ ڈسپلی کرتا ہوں تو ڈسپلی کرنے کے لئے پرینٹ کا ایک فنکشن ہے پرینٹ کا فنکشن ہے اور اس پرینٹ کے فنکشن کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کا فنکشن کا ابسلوٹ نیم ہے یعنی کہ یہ آؤٹر پیکج ہے اس کے اندر آؤٹ کا پیکج ہے اور اس کے اندر یہ یعنی پرینٹ لائن ایک میتھرڈ ہے جو کہ ڈیٹا پرینٹ کرتا ہے اور اس کو نیو لائن میں پرینٹ کر دیتا ہے تو سپوز کریں جی میں نے پرینٹ کرنا ہے ویلیو ان بائٹ تو یہاں پہ میں پلس لگاؤں گا پلس دو ویلیوز کو کنکٹینیٹ کرتا ہے تو اب یہ کیا کرے گا بائٹ کے اندر جو موجودہ ویلیو ہے اس کو پرینٹ کر لے گا تو وہی والے سٹیپس میں روائز کروں گا میں اس کو پہلے کمپائل کرتا ہوں دین میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ دیکھے ویلیو ان بائٹ یہ آؤٹ پٹ آ رہی ہے تو یہ پہلی آؤٹ پٹ آ رہی ہے اب اسی طرح سے دوسری جو اس سے اگر بڑی ویلیو سٹور کرنی ہوں یعنی ایسی ویلیو جس کی رینج ایک بائٹ میں نہ آ رہی ہو تو اس کے بعد وہ بنتی ہے شارٹ شارٹ ایسے اس کو بڑی کر لیتا ہوں تو اس کے لئے شارٹ میں آپ نے 1000 ویلیو سٹور کر دیا یہ پہلا پہلا فرسٹ پارٹ ڈیکلیریشن کہلاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ویلیو لکھتے ہیں وہ انیشیلائیزیشن کے لئے بڑی کرتی ہے یہ والی ویلیو 1000 ایس اس کو اسان ہو جائے گا اب اسی طرح سے یہ والی لائن کیلکہ یہ مجھے بار بار لکھنی پڑے گی تو میں اس کو کوپی کر لے کہا ہوں سسٹم.out.print print لائن یہ بیسک ڈیٹا ٹائپس سمیلی جہاں پہ میں ویلیو یعنی شارٹ ویلیو بل شارٹ ویلیو بل سو یہ شارٹ ویلیو بل کے اندر جو ویلیو ہے وہ اس کو اس کو یہاں پہ میں پلس کرتا ہوں پلس کیا کرتا ہے کونکیٹینیٹ کر دیتا ہے یعنی دو ویلیوز کو اپس میں دو سٹرنگز کو جوائن کر دیتا ہے سٹرنگ سے مراد کوئی الفہ نمیرک ویلیوز ہوتی ہیں تو اب یہ پرنٹ ہو گیا اسی کو میں کوپی پیسٹ کرتا جاؤں گا یہ ویلی لائن تھا کہ یہ بار بار نہ لکھیں پڑے تھوڑا سا فاؤنٹ میں چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ ٹیکس بھیا ہے وہ سکرین کے اوپر نظر آسکے پہ فردت بیسے چھوٹا کر دیتا ہوں تو اب یہ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب میں نے تیسری ہاں اس سے جو بڑا ڈیٹا ٹائپ جو انٹیجرز ہو انٹیجرز راؤنڈ نمبرز ہو تو اس کے لئے انٹ ہوگا اور انٹ کو کافی بڑی ویلی دی جا سکی ہے اس کی جو رینج ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس 64 بیٹس ہیں تو وہ 2 ریج تو پاور اور جو انٹیجر ہے یہ میرے حل میں 32 تک جائے گا 32 اور اس میں سے کام کر لیں گے تو یہ شاید اتنی بڑی ویلی جنیٹ کر سکتا ہے اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں پریمیٹیو ٹائپس اور یہ جو پریمیٹیو ٹائپس ہیں اب یہ انٹیجر ہو گئے تو اگر آپ نے انٹیجرز یوز کرنا ہے تو انٹیجرز کے لئے میں یہاں پہ انٹ اور یہاں پہ آئی یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جو اور ڈیٹر ٹائپ ہیں وہ لانگ ہے لانگ 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 ویریبل کا نیم ہے اب اس کو سیو کرتے ہیں کمپائل کرتے ہیں ساتھ ساتھ کمپائل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ارل جو ہے وہ اگر آئے گا تو وہ ساتھ ساتھ پوائنٹ اور ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلا شارٹ پائٹ شارٹ انٹ لانگ یہ فور ویلیوز پرنٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اب ڈیسیمل والی ویلیوز ہیں تو فلوٹ اب فلوٹ کو آپ کوئی بھی ویلیو دے سکنے جس میں ڈیسیمل آتا ہو اور یہ فور بائٹ سپیس اور آئی تنگ سیون ڈیسیمل فلوٹنگ پوائنٹ تک یہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کو میں سیو کرتا ہوں یہاں پہ اس کو اسی طرح سے سیو کر لیتا ہوں اور اگر میں اس کو پرنٹ کروں تو فلوٹنگ پوائنٹ کے لیے یہاں پہ فلوٹ آ جائے گا اور یہاں پہ ایف آ جائے گا تو یہ فلوٹنگ پوائنٹ کو بھی یہ پرنٹ کر دے گا لیکن یہاں پہ ایک ایشیو یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اس کو کمپائل کریں گے تو کوئی بھی جو نمبر ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ڈبل ہے یعنی کہ یہ یہ جو ویلیو ہے اس کو ڈبل کنسیڈر کر رہا ہے تو فلوٹنگ پوائنٹ یعنی اگر ایرر دیکھیں تو یہ کیا رہا ہے کہ جو ویلیو دے رہے ہیں وہ ڈبل ہے یعنی ایرر انکمپیٹیبل ٹائپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ آپ ایف ساتھ ایڈ کرنا پڑتا ہے ایڈ ایف ایس ایس سفیکس ایف ایس ایس سفیکس ایف ایس ایس سفیکس اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ یعنی اب یہ والا ہے ہواھا ریمون ہو گیا جو پہلے میں اسوں میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اب وہ وہ گیا اور یہ دکھئے کہ یہ فلوٹنگ پوائنٹ وایلی ہی ٹرینٹ ہو گیا اس کے بعد ڈبل ہے ڈبل جو ڈبل ہے یہ ایٹ وائٹ لیتا ہے اور اس کو ہیوز نمبر جو ہے وہ آپ ہیوز مینز آپ اس کی ٹوریسٹ پاور سکسٹی فور کر لیں تو یہ بہت بڑا نمبر سٹور کر سکتا ہے جو اس میں ویلی سٹور ہو سکتا ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ رینٹ لائن اور اس کو یہاں پہ میں اسی طرح کی ویلیو یہاں پہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں ویلیو ان فلوٹ سرلی یہ ڈبل آ گیا ڈبل آ گیا تو ڈبل میں جو ویلیو ہے وہ ڈی ہے تو اب یہ والی ویلیو جو اگر میں اس کو ری کمپائل کروں تو یہ یہ ویلیو پہلے کمپائل کروں گا آپ ڈاون ایرو سے آپ پریویس کمانڈز یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہم کہتا ہے جی ایکسپیکٹڈ یعنی ایک کون کون سے ایرر ہے لائن تھرٹی ون پہ آ رہا ہے اور کس میں ہے جھن ڈبل لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ایک ایرر ہے تو ایرر کا پتہ کیسے چلے گا یہ ڈبل والی لائن ہے تو یہاں پہ ان دونوں کے دنیا ایک آپریٹر آئے گا تو اس کو میں سیل کرتا ہوں اور اس کو ری کمپائل کرتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ ڈبل بھی پرنٹ ہو گیا تو اب رہ گئی اس کے بعد ایک کریکٹر رہ گیا اور ایک بولین رہ گیا تو پریمیٹر ٹائپ اس کے بعد کر دیں کریکٹر سی اور کریکٹر کو جو ہے وہ کوئی بھی کریکٹر دینا ہو تو اس طرح سے نمبر یعنی سنگل کوٹ کے اندر آپ ویلی دے سکتے ہیں تو ٹائم بچانے کے لیے میں اسی سٹرینگ کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ کریکٹر لکھ لیتا ہوں اور اس کو میں سی یوز کر لیتا ہوں تو دن اس کو کمپائل کرتے ہیں پرنٹ کرتے ہیں وہ یہ والا پروسس ٹھیک ہے ہج بائز ہوگا ٹھیک ہے وہ کریکٹر کی ویلی جو ہے سی میں پرنٹ ہوگی اب مزید ایک بولین بیسک ٹائپ رہ گی تو بولین جو ہے وہ بی ہے بی چونکہ آجڑی یوز کر چکا ہوں تو بی ویل کر لیتا ہوں اس کو ٹرو یا فالس ویلی سٹرینگ دے سکتے ہیں یا ٹرو دے سکتے ہیں یا فالس دے سکتے ہیں تو وہی والی پرنٹ سٹریٹمنٹ ویلیو ان بولین بولین اور یہ یہاں پر گلین آگیا تو اس کو اس طرح سے ٹرینٹ کریں پیری سیمپل یہ ٹائپس ہیں جو بیسک اس کے ساتھ آویلیبل ہیں اس کو ٹرو فالس دے سکتے ہیں اگر کچھ ویلیو نہیں دیتے تو ان کے اندر جو ڈیفالٹ ویلیوز ہوتی ہے جو انٹیجر آہ انٹیجر بیت شوٹ لانگ یہاں تر اس میں زیرو ویلی ہوتی ہے اور فلو ڈبل مینے 0.0 ہوگی کریکٹر میں ایک نال کریکٹر ہوگا اور گلین میں فالس ہوگی اگر default value جاتی ہے اسی طرح سے output statement use کرنے کے لیے system.out.print اب یہ والا print کیا کرتا ہے print text display کرتا ہے اور cursor اسی same line پہ رہتا ہے جو print line ہے یہ cursor print بھی کرتا ہے اور اس کو new line پہ بھی لے جاتا ہے similarly پہلی اس میں printf کا فنکشن بھی exist کرتا ہے system.out.printf اب یہ format printer ہے یہ بالکل c اگر آپ کو نے پڑی ہے c والے print کی طرح سے کام کرتا ہے جتنی بھی digit types ہیں int byte short long long ان کے ساتھ percentage d as specifier لگائیں گے اور آگے variable کا نام لگا رہے گے یعنی کہ ابھی میں integer print کرنا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا value int hint آگے percentage d percentage dx placeholder ہے اور i سے اس کو value ملے گی اور اس کو assign جائے گی اس کے بعد جو floating type float and double جائے گی تو ان کے لیے percentage f کیا جاتا ہے اور جو character ہیں character کے لیے percentage c اور boolean کے لیے percentage b یہ ان کو placeholder کہتے ہیں یعنی آپ کو اس function کے اندر یعنی کہ میں اگر اسی code کو یہاں سے copy کروں تو میں یہاں پہ اگر floating point جو میرے خیال میں f ایک variable تھا اگر میں اس کو print کرنا چاہوں تو میں یہ float لے لوں گا تو اب یہ printf or function ہے print line or function ہے تینوں function آپ کو display کرنے کے لئے use گئے جائے تو ان میں سے best formatted output دیتا ہے وہ printf ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیز ہیں جو کیا پر ہے تو اچھے یہ percentage یعنی format specifier جو percentage f ہے یہ floating point values کے لئے use کیا جاتا ہے تو یہ پہ جو operator لگا رہا رہا ہوں separator کے طور پہ وہ قوم ہے تو اس code کو re-compile کر لگتے اس میں error کیا پہلے پہ نے compile کی اب میں class پہ ساتھ پہ رہا رہا تو error آ illegal conversion error یعنی کہ لائن نمبر پہ آ رہا بولین کے بعد بولین پرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ err آ رہا تو بولین یہاں پہ 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 آئی تو printf اور % دی تو یہاں پہ % دی ہے یعنی اس کو میں آئی کی ویلی دینی ہے تو printf function ہے اس کو دی چیک کرتے ہیں چھے ڈی بگن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لائن کو ون بے ون کومنٹ کر لیں تا کہ وہ exactly جو error ہے وہ اس کا پتہ چاہ دے ٹھیک ہے ہم اس کو کمپائل کرتا ہوں کمپائل کمپائل کرتے ہوگے کوئی error نہیں آرہا رن ٹائم پہ آرہا یہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے error کس لائن میں تھا کدھر تھا ختم system.out.printf the value in int اور اس کے ساتھ percentage دیا آ گیا یہ ہو گیا اور یہاں پہ f ہے تو اس کے ساتھ formator آئے گا تو یہ مطلب اچھلی یہ مسٹیک تھی سیب کی میں نے اس کو ریکمپائی گیا اور پھر میں اس کو رن کرتا ہوں فلوٹنگ پوائنٹ کے ساتھ کافی ساری ویلیوز آ رہی ہیں اور یہ لائن بھی سیم لائن میں نظر آ رہی ہیں تو اس کے لئے پرسنٹیج این یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہاں کو میں پرسنٹیج این فار نیو لائن اور ادھر بھی پرسنٹیج این فار نیو لائن تو اب یہ ہوگا کہ یہ ٹیکسٹ نیو لائن پر نظر آ رہی ہیں تو کمپائیل کیا لن کیا اب یہ دیکھئے گا فلوٹنگ پوائنٹ کافی ساری ویلیوز آ رہی ہیں تو سام ٹائمز یہ ریکوائر نہیں ہوتی ہے تو میں یہاں پر پوائنٹ ٹو یعنی پرسنٹیج ایف کے دمیان پوائنٹ ٹو لگا رہوں گا جو نمبر لگاؤں گا یہ اتنی ڈیسیمل پلیسز جو ہے وہ اس کے لئے ریزرو کر دے گا تو میں اس کو دوبارے سے کمپائیل کرتا ہوں تو کمپائیل اور یہ والا کام بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا تو ابھی نمبر ڈیسیمل پلیسز جو ہے وہ لیمٹ ہو گئی تو اسی طرح سے یہی والی چیز جو کریکٹر ہوگا اس کے لئے پرسنٹیج سی آ جائے گا اور یہاں پہ کریکٹر ویلی دے گا اور سی میلرلی تو یہاں پہ آ جائے گا بی بلین تھا ویریبل کا نمبر اور یہاں پہ آ جائے گا پرسنٹیج بی تو اس کو فارمیٹ سپیسیفائر بھی کہتا ہے پلیس ہولڈر بھی کہتا ہے تو یہ یوز ہوگا ابھی میں ری کمپائل کروں گا ری رن کروں گا تو اس طرح سے آپ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ بیسک ٹائپس کیسے یوز کرتے ہیں فیلحال میں اس کو انڈ کر رہا ہوں یہ امر پاس ایٹ ٹوٹل ٹائپس ہیں سٹارٹنگ فرم سمالر ٹو بائٹ 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 باقی ان کا پرینٹ لائن کے جاریے طریقہ اور پھر اینڈ میں آپ کو میں پرینٹ ایک فنکشن میتا ہے تو فیلحال اس کو میں اینڈ کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیکسٹ اس میں میں پھر آپ کو فردر کلاسز اور اوبجیکٹس کا کونسپ دیں نیکسر ٹو بائٹ موسیقی